موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کل آپ سے میں نے چاند گرہن سے متعلق ایک ویڈیو شیئر کی تھی اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے بڑی نشانیاں ہیں کچھ لوگ ان نشانیوں کو استعمال کر کے لوگوں کو غلط نہج پر ڈالتے ہیں ان میں سے ایک نام میں نے لیا تھا مہربان علی یا مہربان علی جس کو بہت لوگ سنتے ہیں ملینز اف سبسکرائبرز ہیں اس کے لیکن بات اس کی غلط ہے کہ اس نے انسان کے حالات و معاملات کو ان ستاروں سیاروں سے جوڑ دیا ہے وہ اکثر اس طرح کی باتیں کرتا ہے مجھے کوئی فکر تو نہیں ہے اس طرح کی باتیں وہ ہمیشہ کرتا ہے لیکن بہت سارے سنی حضرات جا کر اس طرح کی باتیں سن کر آتے ہیں پھر وہ سوالات کرتے ہیں تو ان سوالات کے جوابات میں یہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ دین اسلام میں ان چیزوں کا کوئی تعلق کوئی اصل نہیں ہے کہ یہ برج ہو گیا یہ نہس ہو گیا یہ نہس میں یہ آ گیا اس کے یہ اثرات ہوں گے اس میں کاروبار کا نقصان ہو جائے گا چڑ چڑا پن ہوگا اور وہ جو پریگنٹ عورتیں ہیں وہ ہاتھ میں تیز آزار نہ لیں اور سات دن تک یہ عمل کریں پھر یہ بھائی صاحب جو ہے یہ سرطان اور ایریز مختلف قسم کے برج میں چلے جاتے ہیں اس طرح کی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں جس میں اسٹرولوجی بیان کریں گے اور یہ اپنا ستاروں یہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ شرکی عقائد ہیں یہ شرکی عقائد ہیں افسوس دس افسوس کے ایمان کی کمی کی وجہ سے ہمارے پاس لوگوں میں اس طرح کے عقائد آ گئے ہیں کہ لوگ ان چیزوں کو پڑھتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ میرا ستارہ کیا کہہ رہا ہے میرے ستارے کی کیا چال ہے اسی طرح کچھ پیروں فقیروں نے بھی دھندہ بنا لیا ہے دین کے نام پر کوئی پتھر بیچ رہا ہے اور کہہ رہا ہے یور لکی سٹون کیا بکواس ہے کیا لک پتھروں میں تم نے تو وہی کام شروع کر دی ہیں جو ہندووں کے ہیں وہ پتھر کی پوجا کرتے ہیں تو تم نے بھی انگوٹھیوں میں پتھر جڑ کے لوگوں کو پتھروں پر لگا دیا ہے خدا کے بندے پتھروں سے علاج اور چیز ہوتی ہے لیکن شفا اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے ایک ہوتا ہے نا پتھر سے علاج کرنا یعنی اس کو بطور علاج استعمال کرنا عقیدہ نہیں رکھنا کہ یہ ٹھیک کرے گا ورنہ تو شرک ہو جائے گا ٹھیک اللہ کرے گا ہو سکتا ہے کہ یہی پتھر کوئی پہنے اثر نہ کرے کوئی پہنے اثر کر جائے کیونکہ دوا ہے کسی پہ لگتی ہے کسی پہ نہیں لگتی تو اس لیے اس طرح کی باتوں سے اعراض کریں ایسے لوگوں سے بچیں ایسی باتوں سے بچیں اپنے ایمان کی حفاظت کریں خدا کے لیے اپنے ایمان کی حفاظت کریں ان لوگوں کا تو مجھے نہیں معلوم لیکن چونکہ سوال آ جاتے ہیں اس طرح کے تو پھر مجھے اس کو ایڈریس کرنا پڑتا ہے اور فوری طور پر ایڈریس کرنا پڑتا ہے کیونکہ افسوس دس افسوس اس طرح کی باتوں پہ لوگ ایسے مکھیوں کی طرح چمٹتے ہیں جیسا کہ بس یہی علم ہے اصل میں اور قرآن اور حدیث سے بلکل بے بہرا ہے اور ایمان کمزور ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم فرماتا ہے کہ استعینو مدد پکڑو کس سے نماز سے پکڑو مدد اور ہم مدد پکڑ رہے ہیں کن چیزوں سے ان چیزوں سے ان چکروں میں پڑ گئے ہیں اور پھر اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ پھر کوئی پیروں کے پاس جا رہا ہے کوئی کالی بکریاں ڈھونڈ رہا ہے کوئی شیر کے ناخن ڈھونڈ رہا ہے کوئی عجیب و غریب چیزوں کے سینگ ڈھونڈ رہا ہے کوئی آدھی رات کو بیٹھے چلے کاٹ رہا ہے ساری امت کا بیڑا غرق کر دیا ان جاہلوں نے اللہ تعالیٰ ہدایت دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں